الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق تفیل آج ایک بار پھر میں اور آپ سب جامعہ مسجد بہار مدینہ کے اندر بیشمی سالانہ تاجدار ختم نبوفت و فکر رضا کانفرنس کے اندر بیٹھے ہیں اللہ پاک ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ سالہ سال سے ارسائے بیس سال سے ادارہ افکار القرآن موڑے این آباد گجرہ والا کی محبتیں نظر آ رہی ہیں اور الحمدللہ ان محبتوں میں کم ہی نہیں آئی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر سال سے پچھلے سال سے زیادہ اس سال انتظام و انسرام ادارہ افکار القرآن کی جانب سے کیا گیا اللہ پاک ادارے کے ہر ایک رکن کو آج کی اس محفل کا صدقہ صحت و زندگی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور انہیں اسی طرح سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلیمہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ رکھے آج تاجدار ختم نبوت و فکر رضا کانفرنس کے اندر میری حاضری کا وسیلہ بنے میرے بڑے ہی پیارے دوست اور بھائی جناب محترم محمد آسیم علی چٹھا صاحب آپ نے حکم دیا آپ کے حکم پہ اپنی حاضری آج میں نے بارگاہی سروری کونین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلیمہ میں پیش کرنی ہے مجھ سے پہلے جامعہ مسجد بہار مدینہ کے امام حضرت علامہ مولانا قاری حافظ اسد الغوث صاحب دامت برقاسم العالیہ میں جب آیا تو آپ آیائے ربانیہ کی تلابت کر رہے تھے اس کے بعد آپ نے بڑی محبت سے عالی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خوا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علی بریلوی شریف کے شہنشاہ کا کلام پڑا آپ نے سمات کیا اللہ کی بلاکاری صاحب کو بھی صحت و تندرستی واری لمبی دی عطا فرمائے ان کے سوز و گداز میں اللہ اضافہ فرمائے اور انہیں اسی طرح ناتِ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اگر بچے آرام سے بیٹھتے ہیں تو انہیں بیٹھا رہنے دیں اگر نہیں بیٹھتے تو پھر بے شک پیچھے کر دیں میں نے یہ اس لیے کہا کہ بچے آرام سے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے دیں میں نے ایک کتاب میں ترکی کی ایک کہاوت پڑی تھی ترکی والے کہتے ہیں جس دن تمہاری مسجدوں سے چھوٹے بچوں کی ہسنے کی آوازیں نہ آئیں اس دن اپنے دین کی فکر کرنا تو ہمارے بعد یہ بچے ہی انشاءاللہ دین اسلام کی خدمت کریں گے اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی پیار کرنا چاہئے کیونکہ کریم آقا علیہ السلام بچوں کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ بچے ادھر شرارتے کر رہے ہیں اور بہت سارے مہمان انشاءاللہ آج اس محفل کی زینت بنیں گے تو اچھا یہی ہوتا ہے کہ بڑے احباب سامنے بیٹھیں چھوٹے بچے تھوڑا پیچھے ہو جائیں آج کے اس محفل کے اندر تلاوت کلام پاک کے لیے جس شخصیت کو دعوت دی گئی گجرہ والا کی سرزمی سے بڑی ہی پیاری آواز زینت القرآ فخر القرآ جنب کبلا کاری محمد عثمان الحق جلالی صحیح دامت برکاترالعالیہ گجرہ والا کی سرزمی سے آپ انشاءاللہ بارکہ ہے ربویت کے اندر آیہ ربانیہ کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ازہان کو جلا بخشیں گے اور سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلمہ کا ایک بڑا ہی پیارا گلدستہ میرے علاقہ کی بڑی پیاری آواز تھوڑے دنوں میں اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا گلگلے چمنستانے رشالت مآب مددہ حبیب کبریہ جناب محترم محمد فیصل اکبال خواجگی صاحب سردمین فیصل آباد سے ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان آپ تشریف لات چکے انشاءاللہ آپ بھی بارکہ سربرد عالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلمہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے میری مراد جناب محترم محمد فیصل وسیم فیصل سعیدی صاحب سے ہے آپ فیصل آباد کی سردمی سے تشریف لات چکے ہیں اس کے علاوہ بلبلے چمنستان رشالت مآب مددہ حبیب کبریہ جناب محترم صاحب زادہ فیض رسول صدیقی سیالوی صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ بھی بارکہ ہی رشالت مآب میں اپنی محبتوں بھری حاضری پیش کریں گے آج کی اس محفیل کے اندر تاجدار ختم نبوت و فکر رضا کانفرنس کے اندر انشاءاللہ دو خطاب ہوں گے خطاب کے لئے جن حسنیوں کو دعوت دی گئی میری مراد خطیب اہل سنت عالمی اہل سنت واجب المقام قابل شد احترام حضرت علامہ مولانا محمد زقاہ اللہ رضوی صاحب دامت برکاتم العالیہ گجرہ بالا کی سرزمی سے آپ بھی انشاءاللہ آج کی اس محفیل کے اندر بیان فرمائیں گے آج کی اس محفیل کے اندر خصوصی خطاب کے لئے جس شخصیت کو دعوت دی گئی خطیب اہل سنت عالمی اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد یعفور رضا اتطاری صاحب دامت برکاتم العالیہ نگران مرکزی مجلس شورا لاہور آپ انشاءاللہ دعوت اسلامی سے آپ کا تعالق ہے آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے موائز حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے ادارہ افکار القرآن کے تمام احباب مبارک بعد کے مستحق ہیں جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی اس محفیل کا انہی کاج کیا اللہ پاک ان کے عمل میں علم میں رضاق میں عمر میں وسطیں عطا فرمائے اور انہیں اسی طرح سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے جامعہ مسجد بہار مدینہ کے اندر بیٹھے میرے قریم آقا علیہ السلام کے دیوانے ایک شعر آپ کی شماعتوں کے نظر کر رہا ہوں اس کے بعد میری حاضری شروع ہو جائے گی شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا شاعر کہتا ہے یا صاحب جمال و یا سید البشر میں نے آج کوشش کرنی ہے کہ آپ کو یہ نہ کہوں کہ کہیے سبحان اللہ آج آپ نے خود کہنا ہے سبحان اللہ مجھے پتا لگے کہ آپ ذکر سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سننے آئے پہلے تو میں کہہ دیتا ہوں نا یا دونوں ہاتھ اٹھاؤ کہو سبحان اللہ ذرا دور سے کہو سبحان اللہ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے کہو سبحان اللہ آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں کم کہوں تو آپ نے میری اس محنت کا مجھے یہ سلح دینا ہے بغیر کہے آپ نے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے کیونکہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے ہماری دبانیں بھی پاک ہو جاتی ہیں تو شیر سماعت کیجئے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر مِن وَجْهِكَلْ مُنیرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْكَمَرْ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ بَعْدَذْ خُدَا بزرگتوئی قصہ مختصر الحمدللہ ثمہ الحمدللہ میری حاضری کا وسیلہ بنے ہیں ادارہ افکار القرآن کے ممبران تو ان کی محبتوں کو اللہ پاک سلامت رکھے آئیے ایک بڑا پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد جس طرح مجھے شیڈول دیا جائے گا میں اسی کے مطابق آگے چلوں گا آئیے سامنگرہ قدر کریم آقا علیہ السلام کا نام ایسا نام ہے